ہم نے نان تیار کیا ہے آٹے سے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اس کو میدے سے تیار نہیں کیا ہم نے اس کو آٹے سے تیار کیا ہے جو کہ بہت ہی صحت بخش ہیں اور یہ اتنے نرم ہے دیکھیں یہ میں نے توڑا تھا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ کتنے نرم نان تیار ہوئے ہیں اور یہ میں نے دیچکے میں تیار کیا ہے اور اس کے علاوہ میں ایک روکیسٹ ہے آپ سے کہ آپ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے اسکیپ مت کیا کیجئے کوئی چیز بھی اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے تو چلی آئیے ہم آٹے والے نان تیار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کس طرح بنائے ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست نان تیار ہوئے ہیں تو چلی آئیے آٹے والے نان بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہوئے خوش و خورم ہوں گے آج کی ریسبی بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھی والی ریسبی ہے وہ یہ ہے کہ میں نان بنا رہی ہوں ویڈاوٹ اوون ویڈاوٹ تندور یعنی کہ میں دیچکے میں نان بناوں گی اور یہ جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میں میدے سے نہیں بناوں گی میں آٹے سے بناوں گی نارملی جو آٹا ہوتا ہے لیکن اس کے لئے میں نے کونٹیٹی جو لی ہے میں نے تھوڑا سا میدہ بھی شامل کیا ہے تو کونٹیٹی آٹے اور میدے کی یہ ہے کہ میں نے پانچ کپ آٹا لے لیا ہے اور ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا اور میدہ جو ہے وہ نظر آرہا ہے تو پانچ کپ آٹا ہے اور ایک کپ میدہ ہے لیکن سب سے پہلے ہم یہ ستیار کریں گے اس کے لئے میں نے لے لی ہے تقریباً دھائی چمچ کھانے والے ڈھائی چمچ چینی ہے اور تھوڑا سا گرم پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو چائے کے چمچ یسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے لے لی اور یہ میں اس کو مکس کروں گی یاد رکھیے پانی یا جو بھی آپ دودھوغارہ جس میں بھی آپ یسٹ اور چینی مکس کر رہے ہیں وہ گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے نارمل سا اور چینی اس لئے ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور چینی سے نان کا زائقہ بہتر ہو جاتا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ ہم نے یسٹ اور چینی جو ہے وہ گرم پانی میں ہم نے مکس کر لیا ہے اچھے طریقے سے دیکھیں اس میں جو گھٹریان سی ہیں اس کو ختم کرنا ہے اور یہ ہمارا ہم نے اس کو سائٹ پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں دوبارہ آٹے اور مہدی کی طرف آٹے میں ہم سب سے پہلے شامل کریں گے ایک چائے کے چمچ نمک بسم اللہ الرحمن رحیم اور آدھی چائے کے چمچ سوڈا میٹھا سوڈا جسے بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں یہ میں نے شامل کر دیا اور اس کے علاوہ شامل کریں گے تقریباً چھے سے ساتھ کھانے کے چمچ جو ہے وہ آئل بسم اللہ الرحمن رحیم یہ تقریباً آٹھ چمچوں ہیں وہ میں نے گھی شامل کر دیا اور اب ہم اس کو مکس کریں گے ساتھ ہی ہم جو ییسٹ کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ بھی ہم اس پہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم یہ دیکھیں یہ ہم نے شامل کر دیا اور اب ہم اس کو مکس کریں گے بہت ہی اچھے طریقے سے جیسے آٹا گونتے ہیں اس طرح گوندیں گے لیکن تھوڑی سی روج ہے آٹے سے تھوڑی سی نرم ہوگی ساتھ ساتھ آپ پانی بھی یوز کریں گے لیکن وہ بھی نیم گرم پانی یوز کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ دوچ سے بھی گوند سکتے ہیں ٹھیک ہے دیشکی میں بنائیں گے کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ اس طریقے سے ہم نے اس کی ایک نرم سی دو تیار کر لی ہے اور یہاں پر ہم ایک برتن میں تھوڑا سا آئل لگائیں گے لیس کر لیں گے آئل سے اچھے طریقے سے اور آٹے کو اس میں رکھ دیں گے ہم نے اس میں رکھ دیا اور آٹے پہ آئل لگا دیں گے اور اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ سردیاں ہیں تو رائز ہونے میں اس کو ڈبل ہونے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتی ہیں رات کو گھنٹے ڈھگ کر گرم کپڑا ڈال دیں گے اور رگ دیں گے آٹے ہمارا 3 گھنٹے میں رائز ہو گیا بہت ہی اچھا سا رائز ہو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ایئر کتنی زیادہ ہے اور اب میں اس کے پیڑے بناتی اس کو نکال لیتے ہیں پیڑے نکال دیچکا ریا ہوا گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا دیچکا ریت نہیں بچھائی اور جو ہم بنائیں چاہیے دیچکے کے ناروں پر چپک جائے دیچکے دیواروں کے مطابق کرنی سٹارٹ کرتے ہیں آٹا یا مہدہ جو ہے وہ میں ڈسٹ کر لوں گی اور چاہیں تو بیل چاہیں تو ایسے ہی ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں اس طرح میں نے آپ کو بتایا اس کی لمبائی چڑھائی کے بارے میں یہ دیکھیں اور جب آپ اس طرح بڑھا کریں گی تو اس کے کنارے جو ہے وہ آپ نے اس طرح جیسے نان کے ہوتے ہیں تھوڑے سے اس طرح کر کے بڑھے کر نارو کو تھوڑا سا موٹا موٹا سا ہی رہنے دینا ہے اس طرح اچھا لگتا ہے تھوڑا سا نان نرم نرم سا بنتا ہے تو ہم اس کے مطابق جتنی ہماری دیواریں ہیں دیچکے کی ہم اتنے اس کو بڑھا کریں گے آپ چاہیں تو بیل بھی سکتے اس کو یہ دیکھیں اور میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے جو ہے وہ چار پیڑے بنائی تھی اور چار وں بڑھا کر لیا اور اس طرح انگلیوں کی مدد سے اس میں نشان ڈال دیئے ہیں آپ چاہیں کسی اور چیز سے بھی نشان بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اب یہاں پر میں اس کے اوپر دودھ برش کر دوں گی دودھ سے یہ ہے کلر پانی بھی لگا لیں آپ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس سے کلر اچھا ہوگا دودھ سے میں اس کمام پر لگا لیتی دودھ دودھ لگانے پاس میں اس میں تیل لگا دوں گی آپ اپنی ضرورت کے مطابق لگائیں جتنے آپ کو اچھے لگتے ہیں زیادہ کم جتنے آپ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس پر تیل لگا دیں سفید تیل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں اس پر تیل چھڑکتی ہے اور اس کے بعد آپ نے ہلکا سا تھپ تھپ آ دینا ہے تاکہ تیل چھپک جائے ٹھیک ہے یہ اب میں یہ پروسسس سالوں کے ساتھ کر لوں پھر میں آپ سمجھتی ہوں تمام پر دودھ اور تیل لگا لیے ہیں اس بے ضرورت اور دیچکے کو میں اس طرح کر دی ہے تاکہ میں آرام سے اس سائٹ پر لگا دوں اور شاید لگتا ہوا تو میں آپ کو نہ دکھاؤ کیونکہ میں ایک خاص سے مشکل ہوگا اب میں اس کو الٹا کرتی ہوں ایسے اور اس کو پچھلی سائٹ سے اچھے طریقے سے پاڈی لگا دیتی ہوں تاکہ یہ چھپک جائے دیچکے کے ساتھ دیکھیں اس طرح پانی اچھے طریقے سے لگا دوں گی اور میں اس کو دیچکے میں لگا دیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں تمام نان جو میں اس طرح لگا دی دی دیکھ سکتے آپ اور میں اس دھکن کو بند کر دوں گی اور فلیم بہت زیادہ ہائی مت کیجئے ملتی بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے نان تیار ہو رہے اور اب میں آپ بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے ہم نے دی کو اٹھا کر چولے کا سٹینڈ جو ہے فلیم کو لوگ کریں گے اور دی کو اس کے اوپر ہم الٹا کر دیں گے میں آپ کو الٹا کر دیکھاتی ہوں میں دیشکے کو چولے کے اوپر الٹا کر دیا ہے اور فلیم جو ہے وہ لوگ ہے سکتے ہیں کہ میں تھوڑا سا امچا کر کے اور گلاس میں نے رکھ دیا یہاں پر اور آپ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں یہ بہت اچھا ایک تندور سا بن گیا ہے اندر اور بہت کتنے زبردست بنے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی نرم قسم کے نان اور جو نیچے تھے تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے تو اس کے پیندے کے ساتھ بھی لگ رہے تھے تو باقی والے جو تھے تھوڑے سے چھوٹے کر لگائے تو اس کے پیندے کے ساتھ لگنے کی وجہ سے تھوڑے سائیڈوں سے خراب ہو گئے تھے اور جلنا شروع ہو گئے تھے تو نیکسٹ والے جو میں نے لگائے وہ پھر میں نے تھوڑے سے چھوٹے کر کے لگائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست قسم کے نان تیار ہوئے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ نرم سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوڈفکیشن آپ کو میری ویڈیو کا سب سے پہلے دیکھنے کو ملتا رہے کوئی چیز میس نہ ہو جائے اور ویڈیو کو اہم تک دیکھا کریں اور اس کے علاوہ کمن باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو فیملی میمبر کے ساتھ اور فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ ہم نے نان تیار کیا ہے آٹے سے اس خصوصیت یہ ہے کہ میدے سے تیار نہیں کیا ہم نے اس کو آٹے سے تیار کیا ہے جو دیکھا کیجئے اسکیپ مت کیا کیجئے کوئی چیز بھی اور اس کے لاوہ یہ کہ آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا ہم آٹے والے نان تیار کرتے ہیں آپ نے